مرحوم و محفور ماشر محمد صرفراز صاحب کی یاد اور روح کے انکلیمات کے سوا بتاؤں اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں اور میں بھی خریت سے ہوں آج ہے جی ایک بہت ہی افسوسناک خبر میرے ٹیچر سر صرفراز صاحب آجے رضا الہی سے وفات پا چکے ہیں کل رات کے ہی وفات پا چکے ہیں لیکن جنازہ آج نو مئی کو تین بجے ہے ابھی ڈائی باج گئے ہیں ہمیں جانا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے پاپا کے بھی دو سے کلاس فیلو تھے بہت ہی اچھے تھے بہت ہی شریف انسان تھے ہوتا ہے نا کہ بچے شرارتی کرتے ہیں لیکن وہ کلاس میں مختلف ہی تھے بہت ہی اچھ انسان تھے آپ جتنی آپ ان کی طریف کریں اتنی ہی کم ہے تو بہت ہی شریف نفس انسان تھے بہت ہی اگر کلاس میں کوئی شریف آدمی گنا جائنا تو ملک سرفرازی ہی تھے مجھے یقین کریں دلی دکھ ہوا اتنی بہت ہی بات ہے تو وہ پنجاب تیچر جونین کے جو نا میمبر بھی تھے ہاں وہ یہ ان کی بڑی ہوتی ہیں پھر ظاہر احمیت میں تھے جی جی بہت ہی اچھے ٹیچر تھے آج تقریباً پورا سکول آیا ہوگا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ پاک سرفراز صاحب کی بکشش فرمائے مغفرت فرمائے ایک جنازہ نہیں ہے آج ایک ڈیرہ باگ دین میں بھی پہت گئی ہوئی ہے اس کا بھی ہم نے جنازہ ملک سرفراز کے بعد اس کا جنازہ بھی ادا کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں پھر چلیں جنازہ جی پہنچ چکا ہے قبرستان کے اندر اب ادھر جنازہ ہوگا اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے جنازہ پہنچ گیا ہے ملک سرفراز صاحب کو مر نہیں دیتا اسے کیا مکت زندہ رکھتا ہے تو مرومہ مقورت باستر کفراز صاحب اپنی بیماری میں بڑی پائی ہے اور پھر جو زندگی اللہ تعالی نے اطاف فرمائی انہوں نے علم کو کلایا اللہ تعالی اس کی برشت سے ان کی قبر والی منظر آسان فرمائے تمام عثمان وآلہ تعالی سبل جمیر فرمائے تمام عثمان وآلہ تعالی کاندے سکھانا ملا دی حضور جانی کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ عظیم میں اطاف فرمائے آمین قریب کریم صلی اللہ علی آخر مسلمان کی مرمو جانا سب کی بکشی فرمائے خصوط مرہوم و محفور ماشر محمد صرفراز صاحب کی یا اللہ روح کو انکلیمات کے سواب اطاف بشری تقاضوں سے کو غلطی کتاہی ہوئی معافی اطاف فرمائے اس کے نیکیوں کو قبول فرمائے ان کے مطلق جو اچھے قلیمات ادا ہوئے عجر اطاف فرمائے یا اللہ جو انہوں نے علم پھلایا یا اللہ قبول فرمائے بلکہ سے یا اللہ ان کی گبر کو جلد کا باق بنا ماشر صرفراز صاحب کی بکشی فرمائے اللہ بخفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ تعالی لحیق حلقہی محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعہی یا اللہ موسیقی Ana موسیقیкусی موسیقی 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 تو ابھی چلتے ہیں وہ جنادہ ادا کرنے کے لیے ابھی دوسرا جنادہ ادا کرنے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں دوسرے قبرستان میں تو اس قبرستان میں دوسرا جنادہ آئے گا ابھی انتظار ہے سب کو سب لوگ پہلے ہی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو جنادہ آئے اور ڈیر دو کلومیٹر دوڑا گاؤں سے آنا ہے جنادہ اس گاؤں میں چیکسانتل کا قبرستان ہے جس قبرستان میں ہم رہتے ہیں ہمارے جو برمتیال کے دو کبرستان ایک برمتیال کا ہے ایک چاکسانتل کا ہے یہ جو چاکسانتل کا ہے نا یہ بھی چار پانچ گاؤں کا مشتر کا ہے ان کے اباوجداد ادھر ہی ہوں گے نا تو انہوں نے یہاں بھاری کرانہ ہوگا یہ بلکل یہ جو بوڑ کا درہت ہے نا یہ ہمارے ایک سارو تیتے موڑی عبداللہ یہ انہوں نے لگایا تو یہاں بھارنا لے وغیرہ تھا تو ایک دفعہ یہ جال بھی گیا تو پھر انہوں نے پانی وغیرہ لگایا تو تقریباً اس کی عمر میرا خیال کرتا ہے کہ چھتی سینتی سال ہوں چھتی سینتی سال کا ادھرہت ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی چھتی سال ہوں موں الحمدللہ جی یہ بھی نماز جنازہ ادا کر لیا ہے جو پاپا کے زیادہ قریبیت ہے جنازہ میں نے ادا کر لیا ہے لیکن میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنازہ ہو گیا ہے تو کھانے بگانے کا کھانے بغیرہ کا لان ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر سفر کر کے آئے تو کھانے کھانے چلے جائیں سب سے بورا فیل یہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ کہیں گجنالا یا پہنسی چالی کلومیٹر دور جائیں تو پھر آپ کو کھانا جو ہے نا وہ بندتا ہے ایسے نہیں کہ بس آپ آدھا کلومیٹر اور اپنے علاقے میں ہی بیٹھ کر کھانا 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 چلے جائے پھوٹ کی بھالے گھر ایسا نہیں ہونے چاہیے بہت برا ہی ہے دادی جان کو پاپا جی پہلے ہی چھوڑ آئے تھے تیرا باغبین میں جہاں پر یہ پھوٹی ہوئی تھی تو ابھی دادی اما کو لینے جانا ہے تیرا باغبین لوں گے پھوٹ کی بھالے گھر سے اما جی کو لے گیا دونوں جنازے ادا کر کر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے گھر تو ہمیں اپنے خوشی کے لمحات کے موقع پڑے اپنی موت کو بھی یاد رکھنا ہے بہت بوری بات ہے دیکھیں نا کہ میت گھر سے اٹھائی جاتی ہے تو عورتیں دو تین دیگیں اڑا دیتی ہیں تو یہ بہت بوری بات ہے کہ آپ قریبی گھون سے جا کے دوسرے گھون جا کے کھانا کھائیں یا بریانی کھائیں تو یا مرد حضرات جا کے ایک گھون سے دوسرے گھون جا کے ان کے آنسو خوشک نہیں ہو گئے ہوتے تو آپ بریانی کھاتے ہوئے وہ آپ لوگوں دیکھیں تو کتنی بوری بات ہوتی ہے گھر والے آپ کو جب بریانی کھاتے دیکھیں تو اس سے بھی بہت بوری بات ہے اگر آپ دودھ راست ہیں دودھ راست ہیں کہ پچاس ساٹھ کلومیٹر آپ جاتے ہیں آپ کو دن بار سفر کرنا پڑتا ہے تو وہاں آپ کا حق بنتا ہے وہ کھانا جو بناتے ہیں وہ دور والے لوگوں سے کے لیے ہے تو یہ نزدیک سے اٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں لوگ میں نے دیکھا ہے یہ بہت بوری بات ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال لکھیں صفائی نصف ایمان ہے اللہ حافظ